ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام با سٹوڈیوز سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم اور ہمارے سبی سننے والوں کو بہت بہت جشنِ آزادی مبارک ہو آج چودہ آگست ہے امید ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا ایک بہت ہی تاریخ ساز دن اور ہم سبی جانتے ہیں کہ آسے اچھتر سال قبل دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ اُبرنے والا پاکستان اب چھتر سال مکمل کر چکا ہے ستتر میں اس کی سال گراج منائی جا رہی تھی ستتر میں جشنِ آزادی منائی جا رہا تھا چھتر میں انڈیپینڈنس دے یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک معاملہ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے ہماری شناخت ہے ہماری شان ہے ہمارا مان ہے آج اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تھوڑا اپنے پیارے وطن پاکستان کا بھی ذکر کریں گے اور جو روگ ریگلرلی اس شو کو سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں ہم نوملی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبصیر اور تجزیہ آپ کے لئے پیش کرتے ہیں اپنے برادر دوست پروسی ملک چین سے مطالق وہاں ہونے والی پیش رفت سے مطالق آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان کے اس جشنِ آزادی سے مطالق گفتگو کر کے میری خوشبختی ہے آج ہم نے زحمت دی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو مان لیا امجد صدیق صاحب سینئر صحافی ہے ایک بڑا نام ہے اور ایک عرصے سے پاکستان میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں جو پاکستان جس طرح سے مہت سارے چیلنجز کا شکار رہا ہے اور پھر چیلنجز سے نبردازمہ ہو کے کس کس طرح سے پاکستان اپنا یہ ترقیقہ سفر یا دنیا میں اپنا ایک نام بنانے کا جو سفر تیہ کرتا آیا ہے اس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے السلام علیکم امجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا امجد صاحب آپ کو بھی اور تمام محباب کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو شکریہ امجد صاحب آپ جو کہ ایک سیزن صاحبی ہیں آپ نے اس وقت نے عزیز میں ہونے والی بہت ساری تبدیلیوں کو بھی دیکھا ہے ہم اکثر ذکر یہ کرتے ہیں ہمیں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو وہ ذکر کرتا نظر آتا ہے جب یہ دن آتا ہے اس پر تو بہت بات ہوتی ہے کہ جی یہ شان ہے پہچان ہے لیکن ہمیں عموماً لوگ جو ہیں وہ بڑے شاکی نظر آتے ہیں آپ نے تو بہت قریب سے ہر چیز کو دیکھا اور آپ کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں معلومات ہوتی ہیں جن سے آپ کو کہتے ہیں نا کہ خبر کے پیچھے کی حقیقت کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے بحیثیت صحافی کیسے دیکھتے ہیں پاکست پاکستان کے سفر کو آپ چھتر سال پہلے ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے آج ہم دنیا میں ایک ایتمی قوت ہیں چھتر سال پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی انڈسٹری تھی چھتر سال پہلے ہمارے پاس کتنے سکول تھے کتنے کالیج تھے کتنی یونیورسٹیاں تھی کتنی سرکییں تھی کیا تھا ہمارے پاس ان چھتر سالوں میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب ہر گلی محلے میں آپ کو سکول کالیج اور ہر شہر میں ہر دسٹک میں تقریباً یونیورسٹری نظر آتی ہے تو یہ ایک ترقی کا خفر ہے اس کے علاوہ اس نامسائد حالات کے باوجود آج پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی ہمارا نام روشن کر رہے ہیں اب کسی شعبہ میں لے لیں اب سائنسان لے لیں اب ڈاکٹر لے لیں اب انجینیر لے لیں اب وکیل لے لیں اب آئیٹی کے شعبہ میں لے لیں پوری دنیا میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہاں پورے عرصہ میں اگر ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی شکل میں پاکستان پانچ شے پانچ یا چھے فیصد کے حساب سے ترقی کرتا رہا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اسی ترقی کی وجہ سے آج ہر طرف دولت کی ریل پیل ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا برادر ملک چائنہ ہمارے پاس کتنی انویسمنٹ کر رہا ہے آپ سی پیکنگ منصوبوں کو دیکھتے تو دنیا حرار ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ ہم نے اچھی کیا ہے اب ہم تھوڑا سا آجاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ڈپریشن ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل نہیں کیا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ صرف ہم نے اپنے طرز سیاست کو تھوڑا سا ہم تبدیل نہیں کر سکے اس میں ہم کو تبدیلی نہیں لاسکے جس کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی ہمیں شکوا کرتا نظر آتا ہے ورنہ ہر طرف ترقی ہوئی ہے آپ اپنے محکمے کو لے لیں مطلب ریڈیو پاکستان دیکھیں کیا تھا جب ریڈیو پاکستان کی امارت تھی کیا تھا اس طرح اور آج آپ دیکھیں کہ آپ بیجٹل آرکاریو کی طرف جا رہے ہیں بلکہ جا چکے ہیں آج ہر طرف ریڈیو پاکستان گوجھ رہا ہے اور چائنہ جیسا بڑا برادر ملک اس کے ساتھ جوائنٹ وینچن کر رہے ہیں تو یہ ساری کچھ ہماری ایٹیومنٹ ہے صرف ہمیں حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ یہ تھوڑا سا وقت جو اور ہے اس کو ہم نے دیکھ رہا ہے اور پاکستان انشاءاللہ رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ جو ماردے وجود میں آیا ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے اور یہ مقصد حاصل ہوگا اور پاکستان دنیا میں جس طرح اپنا نام بنا رہا ہے ہم مزید اپنا نام روشن کریں گے بلکل ٹھیک اچھا امدز صاحب ایک بات اور میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ آپ نے جیسے بھی ذکر کیا سی پیک کا بھی آپ نے ذکر کیا اور چین اور پاکستان انہوں کی دوستی جو ہے وہ دنیا میں ایک ضرب المثل کا یہ درجہ اختیار کر چکی ہوئی ہے ہر مشکل وقت میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور ایسے ہی پاکستان بھی چین کے ساتھ کھڑا ہمیں نظر آتا ہے اس خوشی کے موقع پہ چین کی طرف سے بھی تہنیتی پیغامات آئے حکومتی سطح پہ ریاستی سطح پہ تو آپ ذر بحثیت ایک سینئر صحافی کے میں کہوں گا پاکستانی کے نہیں ایک سینئر صحافی کے پاکستان اور چین کے درمیان یہ جو ایک تعلق ہے جو مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں اس کو بلکل مقصد طریقے سے بیان کر دوں گا جو ہمارے سننے والے بھی پسند کریں گے اور ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی محبت یا رشتہ ہے وہ کس طرح ہے وہ ایسے ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں پچھلے سالوں میں بڑی دہشت گردی ہوئی بہت برے حالات ہوئے یہاں کچھنی قیمتی جانے گئی لیکن کیا ہمارا برادر ملوش چین نے کبھی بھی اپنا سفارت کھانا بند کیا کیا کبھی بھی اپنے عملے کو یہاں سے واپس بلایا نہیں وہ ہر حال میں جتنے بھی برے حالات ہیں وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملاکت کھڑے ہیں اور کھڑے نظر آ رہے ہیں نہ صرف مجھے آپ کو پاکستان کو نظر آ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دوست یا بھائی کس طرح ہوتا ہے کس طرح کندے سے کندہ ملاکت کھڑا ہوتا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ چین جیسا آپ بڑا اور اچھا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہے جس کی دوستی کو ہم لاکھ بے شمار دفعہ چیک کر چکے ہیں اور اس پہ ہم کسی قسم کا شک ڈاؤٹ نہیں کر سکتے بلکہ چیک بہت بہت شکریہ عمجد صدیق صاحب آپ کے وقت کا ہمیں عزت بکشی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر صحافی اور تدزیہکار عمجد صدیق صاحب ان سے گفتگو ہوئی کہ پاکستان نے یہ جو سفر پاکستان نے تیہ کی ہے چھہتر سالوں کا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیلنجز اپنی جگہ موجود رہیں اور یہ دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف وہ چیلنجز پاکستان کوئی درپیش ہیں ہاں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وطن عزیز کو اس کا جو ہم پہ قرض ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس نے ہمیں پہچان دی ہے ہمیں شناخت دی ہے ہم ایک آزاد مملکت کے شہری کے طور پر دنیا میں جانے جاتے ہیں ہمارے ملک کا نام ہماری پہچان ہے تو جب وہ جو پہچان ہمیں ملی ہے اس کو دنیا میں کہنا چاہیے کہ اس کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے ہم نے کردار ادا کرنا ہے صرف گلے شکوے کر کے ہی چیزوں کو آگے جو ہے وہ ہم نہیں لے کے جا سکتے ہیں گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جی ویلکم بیک پروگرام ہم قدم اور اب سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سینئر صحافی عمجد صدیق صاحب کے ساتھ اب ہم خوش آمدید کہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلپون لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کاریما شاکت صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آج یہ بہت ہی ایک تاریخ ساز بہت ہی خوشکوار بہت ہی خوبصورت دن ہے اور اس دن ہم اپنے سامین سے آج گفتگو کر رہے ہیں آپ نے بھی آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بھی خاصی آج مصروف ہیں کیونکہ پاکستانیوں کے لئے ایک طرح سے یہ ایک عید کا دن ہی ہوتا ہے تو اس میں آپ نے وقت نکالا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی ملک کے لئے آپ جب آپ کام کرتے ہیں کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جھل کے سیلی بریٹ کر سکے تو اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دینا چاہیے جو ظاہری بات ہے صبح سے اور خاص طرح سے مجھے یاد آتے ہیں جو ہم اپنی ساملیز میں بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا بچپن یاد آتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ ہماری نسل در نسل یہ جو آزادی کی سے محبت ہے اور پاکستان کی جو جشن آزادی منایا جاتا ہے آج ہم اپنا چھہتروا انڈیپینڈنس ڈے بنا رہے ہیں تو وہ ایک خوشی کی لہر ہر جگہ پورے پاکستان میں محسوس کی جاتا ہے برکل ہے صحیح ہے اور ہمارے برادر دوست ملک چین نے بھی اس موقع پہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کے لئے تہنیتی پیغام بھیجا ہے اور ان نے ایک تمناوں کا اظہار کیا ہے کہ آزادی کی یہ جو امنگ ہے یہ جو آزادی کا جذبہ ہے یہ اسی طرح سے ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ اس پہ ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے موقع پہ بھی چین نے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا ہے کچھ ریما تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جب ایک تو بڑا روایتی جملہ ہو جاتا حالانکہ ہمارے نظیق تو یہ روایتی ہرگز نہیں ہے بڑا حقیقت میں مبنی ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ بڑی لازوال دوستی ہے پاکستان اور چین کے ترمیان صرف دو سال کا فرق ہے جب اوامی جمہوریہ چین 1949 میں مارز وجود میں آیا اور پاکستان 1947 میں آیا اور پاکستان ان اولین ملکوں میں جس نے جین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ریکنگنائز کیا تھا تو تب ہی سے ان کی دوستی جو ہے ہمیں بڑتی میں نظر آتی ہے میں چاہوں گا آج کچھ اس کا احاطہ آپ کی زبانی ہو سکے تو بہت شکریہ اور ناصر صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج صبح چائنیز ایمبیسی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے اس نے سب سے پہلے جو ٹوئیٹ کی جہاں ہمیں دنیا بھر سے تمام دوست ممالک برادر ممالک جہاں پاکستان کے جشن آزادی پر میسیجز بھیج رہے ہیں وہاں بہت خوبصورت چائنیز کی طرف سے چین کی ایمبیسی کی طرف سے سفارت خانے کی طرف سے جب یہ الفاظ دیکھے گئے سوشل میڈیا کی اوپر کہ چین پاکستان دوستی زندہ بات یقین جانیے کہ دل کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی چائنہ نے اتنے سالوں میں چین میں ثابت کیا ہے کہ کیسے دوستی نبھائی جاتی ہے اور خاص طور پر جو ان کا سپیسپکلی جو اپنے سامین کیلئے کہنا چاہوں گے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک جنہ لکھا کہ یہ جو ایک آزادی کا جذبہ ہے یہ اسی طرح چمکتا دمکتا رہے اور چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے اس سفر میں ترقی کے اس سفر میں ساتھ کھڑا ہے تو یہ دیکھئے کہ کتنا خوبصورت میسیج ان کی طرف سے دیا گیا ہے بے شک ہم جانتے ہیں کہ جب آپ اتنے سال ہو چکے آزادی کے کتنے اپس این ڈاؤن ہر ملک کو سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف طرح کے علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز رہتے ہیں محول کچھ کبھی کبھی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو دو طرف تعلقات ہیں ممالک کے درمیان ان میں کبھی فرد نہیں آتا جیسے آپ نے ذکر کیا اکیس مئی نائنٹین ففٹی ون پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پیپلز رپابلک آف چائنہ کو تسلیم کیا اور اتنے سالوں سے پاکستان چائنہ کی جو دوستی ہے وہ لا زوال دوستی جیسے آپ نے بات کی لگتا تو ہے کہ شاید یہ ایک شوگر کوٹڈ جملہ ہے لیکن ناتر صاحب وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ واقعی یہ دوستی ہائر دن ہاملائیاز ہے دیپر دن اوشنز ہے اور سویٹر دن ہنی ہے کہ جب جب ایک دوسری کو ضرورت پڑی اور خاص سرپرہ ہمارے ملک پاکستان میں جب کبھی کوئی اس طرح کی سیچویشن آئی تو ہمیشہ ہم نے چائنہ کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھا انیس سو باسک میں جب بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پاکستان نے تب بھی چائنہ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو مختلف طرح کی تعلقات کی نوئیت ہے یعنی کہ ٹریڈ کے بھی ہیں ایکنومک ریلیشنز بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے دفاعی تعلقات اور دفاعی تعلقات میں بھی کسی ایک فوج تک محدود ہیں بلکہ تینوں جو آمد فورسز ہیں اس میں ہمیں چائنہ کی سٹریٹیجٹ پارٹرشیپ ملٹری کورپریشن نظر آتی ہے میں تھوڑا سا اپنے سامین کے لیے بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ہمارا پاکستان ایر فورس کا ایرمارٹیکل کامپلیکس ہے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے پی او ایف پاکستان آرڈیننس ٹیکسٹری ٹیکسلا ہے ان تینوں کا جو قیام عمل میں آیا وہ چائنہ کی مدد سے ہی آیا اور چائنہ نے آپ کو دفاعی تعاون کی مدد میں جو ہمارے ان کے ساتھ پیکٹ تھے اس نے ٹائنگ ٹائنگ ہمیں ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کی تعمیر میں جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کی اور آج پاکستان کی جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکسز ہیں یہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہے جس بکاوز آف چائنہ کہ چائنہ نے آپ کو لیٹس ٹیکنالوجی پروائیڈ کی اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے جو جے ایف سیونٹین اور جے ایک ٹین تھندر تیارے ہیں یہ بھی پاک اندوستی کی ایک مثال ہے اور صرف یہ آپ کی ملٹری جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ تینوں آم فورسز تک آپ کے تعلقات جوے وہ ایکسٹینڈ ہوتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میریٹائن کے بھی نیوی کے بھی بانتا ہے تو آپ کو چائنہ کی طرف سے اس میں بھی کوپریشن نظر آتی ہے بہت لئے طرح کی جو ملٹری ایکسسائزز کنڈکٹ کی جاتی ہیں اس میں بھی چائنہ آپ کی سپورٹ کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے بجلی کا بہران رہا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں جب ہمارا چشنہ میں نیسے پاور پلانٹ بنتا ہے تو وہ چھے نیوکلیر ریاکٹرز جن میں تین اشاریہ چار ملین کیلو وارٹس کی جو بجلی کی ترسیل ہے جو فراہمی کی جاتی ہے وہ بھی چائنہ کی مدد سے آپ نے چشنہ میں نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہیں وہ تعمیر کیے اسی طرح بائیس سو میگا وارٹس کے نیوکلیر پلانٹس آپ کو کراچی میں کیٹو اور کیٹری کے مقام پر بھی چائنہ نے تعمیر میں مدد کی جس کی وجہ سے الحمدلللہ اسی اور نوے کی دہائی میں جو ہمیں اس وقت کے چیلنجز تھے اس کے مطابق ہم جو ہے حالات کو لے کے چلے ہم نے بھی ذکر کیا آپ نے بھی بات کی کہ صرف یہ دفاعی شعبن تک محدود نہیں ہے ہمیں اس کو دیکھے ہیں کہ ہمارے یہ تعلقات اس وقت چائنہ اور پاکستان چائنہ آپ کا ایک لارجس ٹریٹ پارٹنر ہے آپ کو بہت بڑی جو اشیاء ہے خردنوش کے علاوہ بھی جو آپ کے اشیاء ضروریہ ہیں ان تمام میں آپ کو چائنہ کا طرف سے تعاون نظر آتا ہے اور خاص پرگر اب جب ہم موجودہ اس کی بات کریں جو ہم سب سے زیادہ جس کو ہائی لائک بھی کرتے ہیں کہ جو ہم نصیب معاشرے کا جو ویجن ہے صدق یوپنگ کی پر رکھتے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی جب ہم ایک ماہ پہلے اپنے سی پیٹ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے دس سال منا رہے تھے کہ دو ہزار تیرہ میں کس طرح سے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ باقی تو ماضی میں ہمارے پروجیکٹ چلتے ہی رہے ان کے ساتھ چاہے وہ ڈیمز کی تعمیر ہو چاہے وہ کراکرم ہائیوے کی تعمیر ہو کچھ بھی ایسے معاملات ہوں آپ نے چائنہ کی سپورٹ آپ کو نظر آتی ہے لیکن سی پیٹ کے ایک ایسا پروجیکٹ ہے بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے جیسے کہنا چاہیے کہ پاک چین تعلقات کو کسی طرح سازش کی جاتی ہے کہ کہیں یہ تعلقات بہتر نہ ہو جائیں یا کہیں یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ کے جو ان کا چائنیز کا جو چائنہ کا جو ایک ہم نصیب معاشرے کا ویژن ہے ریجنل کلیکٹیوٹی کا ویژن ہے کہ تمام دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور خاص کر کے جب آپ علاقائی تعاون کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان اور اس کے جو میپرنگ کنٹریز ہیں ان سب کے جو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے قوریڈورز ہیں لیکن جو مین پروجیکٹ پر بھی آ رہے گا چائنہ پاکستان اکنومک قوریڈور اس کی مد میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے سارے ایسے انیشیٹیوز دیئے گئے ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہے آپ یقین جانئے کہ ہم شاید کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ چائنہ کی فیور میں چلا جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں ابھی بھی حالات دیکھیں تو یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے باوجود اس کے جیساں میں نے ذکر کیا کہ اس کو اکثر سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن چائنہ کی طرف سے ہمیں جو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے وہ اپنی مثال آگ ہے باوجود اس کے کہ انہیں اتنے سارے چیلنجز ہیں اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کہیں نہ کہیں وہی بات ہے کہ ناظر صاحب ہمیں شاید اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اوروں پر تنقید کریں اور جب چائنہ پاکستان اس میں کوریڈور کی بات آتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس طرح کے معاشی بہران کا سامنا ہے لیکن چائنہ کی مدد سے اگر سی پیک کے پروجیکٹس میں انفرسٹرکٹر کا پروجیکٹ آ رہا ہے بجلی کا پروجیکٹ ہے پانی کے پروجیکٹس ہیں آئل اینڈ گیس پائپ لائنز ہیں میریٹر سے ریلیٹر جو آپ کی ٹریڈ ہے آپٹیکل فائیبرز ہیں ایسے بے شمار شعبہ جاتے ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی بھی اگر ہم مہنک کریں چائنہ سے سیکھیں تو ہم بہت بہتری کی طرف جا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک اچھا اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ٹریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ریمہ شوکت صاحبہ ملتے ہم ریک کے بعد جی ویلکم بیک پروگرام ہم قدم ناصر محمود خان آپ کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ریمہ شوکت صاحبہ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے یومِ آزادی کے تناظر میں پاکستان اور چین کے جو تعلقات رہے ہیں اس حوالے سے ریمہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاہے وہ سلامتی کا شعبہ ہو سیاسی شعبہ ہو سماجی شعبہ ہو سفارتی شعبہ ہو پاکستان اور چین ہمیں دونوں نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ بھی ہمیں ایک ساتھ نظر آئے ہیں آپ تو ایسی تدزیہ کار کیا سمجھتیں کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ ایسا کیا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ دن دگنی اور رات جگنی ترقی کرتے ہوئے دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکے ہیں بلکہ دنیا کے کچھ بڑے ملکوں کو یہ کٹکتے ہوئی ہیں جی ببکل لیکن ناصر صاحب جو چائنہ کا ویجن ہے تمام دنیا کو ساتھ لے کے چینے کا اور ریجنل کنیکٹی وٹی کا وہ پوری دنیا کو انٹرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنے اکٹوگرام میں بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں چائنہ کا جو ویجن ہے وہ ایک ویجنری قوم ہے چاہے آپ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی بات کریں یا ان کے جو ماضی میں بھی لیڈرس رہے ہیں ان کی اپنے قوم کیلئے جو ویجن ہے خاص طور پر اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے کہ وہ بہت بڑی سیولائزیشن تھے اور انہوں نے کس طرح سے ترقی کے سفر میں موڈرنائزیشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیسے وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے اور اب جب دنیا کو ہم گلوبل ویلج کہتے ہیں تو کیسے وہ سب کو آپس میں کنیکٹڈ رکھتے ہیں لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے پاکچین تعلقات کی بات آتی ہے تو دیکھیں ہمیں از ایک قوم ہمیں یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے اکنالج بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا لاکھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جو بات کی جاتی ہے بار بار کے پاکستان ایک ایسی جیو سٹریٹیجک پوزیشن رکھتا ہے خطے میں ایک ایسی جیو سٹریٹیجک لوکیشن میں واقع ہے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی دیا ہے سہرہ بھی دیا ہے پہاڑ بھی دیا ہے زمین بھی دیا ہے یہ وہ واحد ملک ہے جس کے پاس اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ چیلنجز میں بھی ہمارے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے بورڈر پار ہمیں مختلف طرح کے چیلنجز رہتے ہیں لیکن جہاں پاک چین کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے وہ لوگوں کو ظاہری بات ہے ممالک کو کھٹکتا بھی ہے اب یہ دیکھیں ناظر ساتھ کہ ہمارے سامعین کے لئے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بورڈر ہے کس طرح سے ہمیں وہاں پر چیلنجز درپیش رہتے ہیں کہاں ہم وار اگست ٹیررزم کا سلسلہ دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں کیسے ہم نے افغان مہادرین کو سپورٹ بھی کیا بھائی ہونے کے نہ تھے مسئل ملک ہونے کے نہ تھے اس کے بعد آپ چائنہ کا رول دیکھیں اس خطے میں کہ افغان پیس پروسس میں کیونکہ اب چائنہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے ملچین برادر دوست ہے وہ افغانستان میں بھی عام جاتا ہے وہ رشیہ کے ساتھ سے اس کے تعلقات ہیں اس میں کس طرح سے افغان پیس پروسس کو کارڈی لیکٹل ڈائلوگ کی بات کی جائے تو اس میں اس نے اپنا ایک قلیدی کے دار ادا کیا اور ابھی جو ریسنٹ ہم مثال دیکھ رہے ہیں اس کی جب آپ خودی ایران رپروچ ماں کی بات کرتے ہیں تو چائنہ جس طرح سے پولٹیکل انٹرنیشنل پولٹیکل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور سمجھتا ہے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کانفلکس کی وجہ سے آپس کی خانہ جنگی ہی وجہ سے آپس کی خاراق تعلقات کی وجہ سے کوئی بھی ملک اقتصادی ترقی نہیں حاصل کر سکتا اور خاص طور پر جب چائنہ کے اتنے بڑے میگا پروجیکٹس اس خطے میں ہو جس میں آپ کے ساؤنٹ ایشنٹ انٹیس بھی ہیں ساؤنٹ ایشیا بھی ہے سنٹل ایشیا بھی ہے ریسورس کا تبادلہ ہونا ہے سب کو برابر شیئر ملنا ہے تو چائنہ اگر آپ کو لیڈ کر رہا ہے تو آپ کو ایک طرح سے اس چائنہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اچھے ناظر صاحب ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے انداز ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمیں بھی پاکستان کو بھی بہت ساری ایشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز کا سامنا رہتا ہے مستقل طور پر کہیں نہ کہیں خطے میں بدامنی رہتی ہے اور خاص طور پر جو چائنہ نے ہمارا رول اور جس کو پوری دنیا اکنالیج کرتی ہے کہ جو وار اگینس ٹیوریزم پاکستان نے جس طرح سے اس کو کلا کمہ کیا ہے اپنی سرزمین سے وہ اپنی مثال آپ ہے دنیا کا کوئی ملک ان کو کتنے بڑے سیکیورٹی کے حوالے سے چائننجز رہتے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے نبرد آسمان نہیں ہوتا جس طرح سے پاکستان نے اس کو کیا حاصل جب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پر پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے خاص طور پر جب ہمارا گوادر کی بات آتی ہے کہ وہاں پر ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے جو کہ لینڈ اور سی دونوں سے کنیکٹیویٹی پروائیڈ کر رہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے اس عرصے میں جب ہم دس سال کا جائزہ لے تو کس طرح سے پورٹ بننے سے لے کے آپریشنلائزیشن تک یعنی کہ ایک تصور تھا جس کو ایک عملی جانا پہنایا گیا اس کی تاخیر تک اور کس طرح سے وہ سکسسول طریقے سے جاری ہے باوجود اس کے انہوں نے ثریک کیا جاتا ہے سابوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جو چائنہ کا ٹرسٹ ہے پاکستان پہ وہ کبھی نہیں ٹوٹا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو بھی چیلنجز درپیش ہیں اقتصادی طور پر بھی معاشی طور پر بھی سلامتی کے حوالے سے بھی لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستان کی عام فرصز ہیں پاکستان کے عوام خاص کر کے وہ چائنہ کے ساتھ چین کے ساتھ ساتھ دھرے ہیں اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں جہاں پاس کیونکہ تعلقات کی بات کی جاتی ہے اس نے ایک بہت امپورٹن چیز ہمیں جو چائنہ کی طرف سے نظر آتی ہے ان سپورے ہمارے جب سے ہمارے بائی لیٹرال ریلیشنز دو طرفہ تعلقات شروع ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ آپ کو جو پہلے ملینیم ڈیویلپمنٹ گولز جنہیں کہا جاتا تھا اور اب سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز جنہیں کہا جاتا ہے جنائیٹی نیشنز کی طرف سے جو کہ سن دو ہزار تیس تک ایسا منصوبہ ہے جس میں مختلف جو ہیں وہ گولز ہیں اور اس میں آپ کو اجیف کرنے میں اس تارگر کو اجیف کرنے میں چائنہ آپ کو مستقل طور پر سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں گاہے بگاہے کہ کس طرح سے کلائمٹ چینج سے جو یہ کہ یہ نون پرڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے نہ صرف پاک احسان اور چائنہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تو کیسے چائنہ آپ کو کلائمٹ چینج کی اوپر ارلی ورننگ سسٹمز پروائیڈ کرتا ہے پوری دنیا کو پور جی پائی دی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایسی ٹیکنالوجی پروائیڈ کر سکتا ہے تاکہ وہ ارلی ورننگ کے جو بھی اس طرح کی کوئی ناگہانی آفات اگر خدا نہ خاصتہ آنے والی ہیں تو وہ ان سے پہلے سے جو ہے تیار ہوں تاکہ ان سے وہ نمٹ سکیں ابھی ہم نے حالی عرصوں میں بھی دیکھا کہ چائنہ میں کس طرح سے بارشوں نے تباہی مچائی لیکن اس طرح سے اگر آپ مواصنہ کریں تو جو پاکستان میں جس طرح سے ڈیمیجز ہوئے تھے جو فلڈز کی وجہ سے سہلاک کی وجہ سے ہم ان سے آج تک ابھی تک اس سے باہر ملنے کر سکے لیکن اس میں چائنہ کی جو مستقل سپورٹ ہے اس میں آپ کو بہت ہلپ کیا ہے اور خاص طرح پر جو پیپیٹ پروجیکٹ جہاں جہاں چل رہے تھے ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چائنہ بڑھ چڑھ کر آپ کی مدد کر رہے ہیں تاکہ جو سہلاک ہیں ان کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکے ظاہری بات ہے بارشوں پہ تو قدرت پہ تو کسی کا کنٹرول لے گئے لیکن اگر قدرت کی طرف سے بارشوں کی صورت میں آپ کو نعمت بن ایک مہیا ہے تو وہ زہمت نہ بنے کس طرح سے ڈیمز موجود ہو تاکہ آپ اس پانی کو سٹور کر کے اپنے لانگ رن کے لیے اس کو استعمال کر سکے پورا سال تو اس میں آپ کو بہت ساری جو ہیں وہ چائنہ کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ بھی نظر آتی ہے ہیلپ بھی نظر آتی ہے اور گائیڈنس بھی نظر آتی ہے یہ کور چیز جو بڑی اہم ہے نہ صرف ہم سی پیک کی مت میں دیکھتے ہیں بھی آرہ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں بلکہ اتنے سالوں سے جب ہمارے کئی دہائیوں سے پر مبنی ہمارے تعلقات ہیں محید ہیں اس پہ تو وہ دیکھئے کہ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے سٹرانگ رہا ہے ممالک کے درمیان یعنی کہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ آپ کے دونوں ملکوں کے عالی سطح پر وفوت کا بھی تبادلہ رہا ہے کہیں نہ کہیں جسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کوئی ملکی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو پارٹسپیشن نظر آتی ہے کوئی بھی ایسی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کو دونوں کے دو طرفہ تعلقات نظر آتے ہیں لیکن ان تعلقات کی جو ایک خوبصورت ہمیں جسے کہنا چاہیے مثال یا شکل نظر آتی ہے وہ پیپل تو بیپل کانٹیکٹ ہے لوگوں کا آپس میں خاص طور پر تجارت کے لیے ثقافتی طائفوں کا ایکسینج ہے بہت سارے ایسے سوفٹ جسے کہیں جائے سوفٹ پاوز دونوں کے ممالے کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر کر رہی ہیں مزید مضبوط کر رہی ہیں اسی طرح لینگویج کی بات کی جائے زبان ہم ایک طرف بات کرتے ہیں اس وقت ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ انگریزی دیکھیں گے تو آپ بہت ترقی یا افتر تطور کیا جائیں گے لیکن اب حالات اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے جو لینگویج کی پاور ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے بائیلیکرل ریلیشنز پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیس پوجیک کے علاوہ بھی چائنا جو ہے آپ کو تقریباً دو ہزار ٹریننگ آپرچونٹیز لینگویج کے حوالے سے پروائیڈ کی ہیں مختلف ممالک مختلف علاقوں میں جو ہے یونیورسٹیز کے تھو کالیجز کے تھو اس طرح کے ورگیشنل ٹریننگ اسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر چائنا نہ صرف آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ پروائیڈ کر رہے ہیں اس علاقے کی ضرورت مطابق بلکہ لینگویج کے لیے بھی وہاں پر آپ کو بڑی ایکٹیو پارٹسپیشن نظر آتی ہے کیونکہ ناظر سب میرا یہ خیال ہے شاید اس سے باقی صابعی پر اتفاق کریں کہ دیکھیں آپ جب کہیں وزٹ کرنے جاتے ہیں وہاں کے لوکلز کے ساتھ آپ جب گھلنے ملنے کے لیے وہاں کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کلچر کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑی بہت زبان آتی ہو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف ان سے وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو بھی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب خاص کر کے جب ہماری ینگ جنریشن ہے جب چائنا جاتی ہے چائنیز لینگویج سیکھ کے منڈرن سیکھ جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو پاکستان کی طرف سے جو ایک پوزیٹیو میسیج ملتا ہے وہ میرا خیال ہے اس کا دنیا کا کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی کانٹریکٹ جو ہے یا کوئی ایمو یو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کہ ایک خوبصورت ریلیشن دو انسانوں کے بیچ میں ینگ سر کے بیچ میں زبان کے تھرہ کل سر کے تھرہ بہت باتیں بھی ہو رہی ہیں بہت ساری تقریبات جو ہیں اس سے ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ یہاں تک پہنچا ہے اور اس کے سمرات سامنے آنا شروع ہو گئے اور اس کا دوسرا مرحلہ جو اس میں کیا چیزیں چلیں گی تو پریزیڈن شی جن پنگ نے اس موقع پہ ایک تہنیتی پیغام بھی بھیجا تھا اور اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اس ایک پروجیکٹ کو بڑا ہی ایک قلیدی حصہ اس کو قرار دیتے ہوئے آگے اسی عظم کے ساتھ بڑھنے کی بات کی تھی اب کیا کہنا چاہیں گے اس حوال سے دیکھیں ناصر صاحب میں نے شروع میں بھی جس ذکر کیا کہ چائنا کا جو ویشن ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا اس کے علاوہ چھے اور پوریڈورز ہیں لیکن پوری دنیا میں جس طرح سی پیک کی بات کی جاتی ہے ہم انڈو پیسیفک سٹرائٹیجی کے کانٹیکس میں دیکھیں یو ایس چائنا ریلیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو پوری دنیا کی نظریں جسے کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر جمی ہوئی ہیں گڑی ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس کے کوئی سادش کوئی منصوبہ کوئی ایسا کامیاب نہیں ہو سکا اس تک پروجیکٹ ہے آپ یہ دیکھئے راتے صاحب کہ ہم پورے تقریبا پشلے دو تین ماہ سے ہم دس سالہ جو تقریبات تھی ان کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں منسلک رہے وابستہ رہے ہم نے میڈیا کابریج بھی کی اور خاص کر کہ ایک یہ صرف گوادر کے بات چیت ہوئی تو ان سے یہی درخواب کی گئی کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے محول کے مطابق اور آنے والے چیلنجز کے مطابق کہ گوادر پورٹ پر کس طرح کی سکلز روکوائیڈ ہیں آپ اکرین آپ چاہیئے وہاں کے جو جنگ سٹرز ہیں ان کے ساتھ جب میری بات چیت ہوئی تو ان کو ہم نے راغت کیا کہ آپ اس طرح کی سکلز سیکھیں اپنے علاقے کو نہ صرف اون کریں بلکہ جب آپ کو چائنہ ایک فری آف کس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ دے رہے تو جسے کہتا چاہیئے جدید تقاضوں کے مطابق دنیا کے ساتھ ساتھ چائنہ آپ بہت زیادہ فشنگ جو آپ کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے ماہی گی رہے ہیں ان کو بڑی آویرنس پروبائیڈ کر رہے ہیں لیٹس ایکوپمنٹ دے رہے ہیں جو کہ آپ جسے کہنا چاہیے کہ جو فش بغیرہ یا اس طرح کوئی پروڈک جو آپ اتنے دنوں میں قابل استعمال کرتے تھے چند گھنٹوں میں اگر آپ کی روزی اور بہتر کفالت کا سبب بن سکے تو کیوں نہیں اس کو حاصل کرنا چاہے تو الحمدلللہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی سی پہ کے پوجیکٹ بات کی جائے چاہے بھلگت 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 پھر کول ہے کہیں اور جو چائنہ آپ کے سی پہ کے پوجیکٹ پہ کام کر رہا ہے الحمدلللہ وہاں پر سارے جو جو ینگ سترز نکھ پر نہ صرف وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں پیڈشنل سبجیکٹ مجھے کالیم حاصل کریں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں جو سی پہ کا پوجیکٹ ہے اس میں اپنا مفید اور کلیدی کردار ادا کر سکھیں بہت بہت شکریہ ریما شاکت صاحبہ آپ کے وقت دورہ کے معلومات اور تجزیہ کا شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو گفتگو ہوئی حمد صدیق صاحب سینئر صاحب ان سے اور بعد میں پھر ہماری بات ہوئی ریما شاکت صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہیں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں ہی لیکن ان کے درمیان جو عوامی رابطے اور جو ایک people to people contact ہوتا ہے وہی ان تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعلقات کی مضبوطی میں وہ تمام چیزیں پھر اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں مختلف شعبوں میں جو بھی تاون ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالتا ہے لیکن اگر دونوں ملکوں کے عوام قریب ہوں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں تو پھر وہ اس ملک کی جو حکومتیں ہوتی ہیں جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تعلقات سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کے لیے آسانی جو پیدا کی جائے تو دنیا میں چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس سے تو پھر آپ سبھی واقف ہیں اور اس پر پڑی سہر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے ایک تفعہ پھر اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بہت سی نیک تمن کے دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اس وطن عزیز کی ترقی سلامتی خوشحالی کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو دل لگا کے محنت کیجئے پڑھائی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ نے جب جب جانا ہے تو اپنے آپ کو تیار کیجئے ان چیلنجز سے نمٹ کے لیے اور آپ کا کوئی کردار اس میں ضرور ہونا چاہیے اس وطن کی ترقی اور اس کی سلامتی کے لیے اپنا بہت خیال رکھی گا جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی مات آس نہیں خدا پامان